السلام علیکم ویلکم تو میر چینل کی اللہ توڑا جی دعا سبنو جی وڈا وڈا ویلکم ہے اور آج کی ویڈیو کا آغاز اس لیے کیا جا رہا ہے ستارہ کے ساتھ کیونکہ بہت سارے دنوں سے باتیں آ رہی تھے کہ آپ ستارہ کے سپورٹر ہیں کسی نے کہا کہ آپ ستارہ کے دیوانی ہیں کسی نے کہا کہ آپ ستارہ کے چمچی ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو میں نے کہا چلو بھئی آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی بار ڈسکس کریں کہ کیوں ستارہ جو ہے وہ اچھا بہت سارے کومنٹ ایسی بھی آ رہے کہ کیا آپ ستارہ کی رشتہ دار ہے کسی نے کہا کہ نہیں یہ ستارہ کی جو ہے وہ بچپن کی فرینڈ ہے کسی نے کہا سکول فرینڈ ہے کسی نے کہا کوئی ان کی فیملی رشتہ داری ہے تو اس سارے باتوں کا آج خلاصہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کروں گی تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز دیکھ کر اچھا لگے میں کیوں تا ستارہ ستارہ کرتی ہے ستارہ کے ساتھ میری جو بانڈنگ ہے اس کا راز گیا ہے دیکھو جب میں ایک یوٹیوبر تھی اور جب میں نے چینل شروع کیا تھا تو اس وقت جو ہے اگر کوئی یوٹیوبر جس کے پچاس ہزار سبسکرائبر ہے تو اول تو وہ انسٹرہ پر آپ کو کبھی بھی ریپلائے نہیں کرتا آپ انسٹرہ پر اس کو میسیج بھی کریں کہ اگر آپ کو کوئی یوٹیوبر اچھا لگتا اور آپ اس سے ملنا چاہتے ہو تو اول تو وہ آپ کو ریپلائے ہی نہیں دے گا اور اگر ریپلائے دے گا تو اس کے لئے آپ کو لکھنا پڑے گا کہ مجھے پرموشن کروانی ہے اور میں آپ کو پیسے دینا چاہتا تو فوراں سے وہ ریپلائے کرے گا اور پچاس ہزار ساٹھ ہزار سبسکرائبر اگر اس بندے کے پاس ہے تو وہ آپ سے پندرہ ہزار پانچ ہزار بیس ہزار اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر وہ نہیں تو اس کے لئے تہائف کہتے ہیں بچوں کے لئے کپڑے موں سے جتنی تہائف جو ہے نا وہ مانگے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی سے بات نہیں کر سکتے میری جرنی ایسی تھی کہ میں نے یہاں پر ایک بڑی یوٹیوبر کی جو ہے وہ بیٹی کی چھوٹا سا ویڈیو کا جو کلپ ہے نا وہ اپنے یوٹیوب کے جو ویڈیو تھی اس کے اندر یوز کیا جس کے بعد مجھے سٹرائک مل گئی اچھا جی اس کے بعد یہ سننے کو ملا ہے کہ یہاں پر آپ کسی کا بھی کانٹین یوز نہیں کر سکتے بھلے آپ کو اگر اپنی چینل کے لئے ان کے لئے ہی کچھ بات کرنی ہو یا اچھا ہے یا برا ہے تب بھی آپ کسی کا بھی کانٹین یوز نہیں کر سکتے آپ کو سٹرائک آ جائے گی حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تو ڈسکلیمر بھی لکھے لگائے ہوئے تھے اپنی ویڈیو کے نیچے کہ آپ نے اگر ہمارا تھمنی لیوز کی ہماری پکچر کا تھمنی لگایا تو ہم آپ کو سٹرائک دے دیں گے میرے چینل کو سٹرائک ملا بہت کچھ میں نے اپنے چینل پر برداشت کیا اس کے بعد یہی سوچ ہو گئی تھی کہ نہیں یا تو یہاں پر آپ کو کسی کا بھی کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کے چینل کو سٹرائک ملے گی اور اگر آپ کو کسی سے بات کرنی کسی سے ملنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک بھاری رقم دینی پڑے گی پھر ایک بے بو روشنی کے ایک چینل ہے ان کے اور ہمیراس بلوگ کے درمیان ایک مسئلہ آیا جس کے دوران انہوں نے پیسے کا ہی کوئی لیندین ہوا جس کے بعد بہت سارے یوٹیوبرز نے یہ بات کی کہ ہم سے بڑے یوٹیوبرز نے اتنے پیسے لی اتنے پیسے لیے شوٹ آؤٹ دینے کے لیے لنگ لگانے کے لیے جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دیا بھی نہیں اور ہمارے پیسے بھی ڈوب گئے ایک لمبا سلسلہ چلا جس کے بعد بہت سارے چینلز نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ گروہ کر گئے تو وہ چھوٹے یوٹیوبرز کی آنے جو کریٹرز ہیں چھوٹے جن کے چینل ابھی گروہنگ چینل ہیں ان کی ہیلپ کریں گے ان کی مدد کریں گے اچھا وہاں پر کچھ عرصے میں ہمیں نظر آئی ستارے آسین وہ ایک دم سے جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کو فیم ملا لوگوں نے ان کو پسند کیا ان کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں ہم نے انسٹا پر رابطہ کیا انہوں نے ہمیں کال کی ہم سے بات کی مجھ سے نہیں بہت ساری یوٹیوبرز سے بات کی بہت ساری یوٹیوبرز کو ساتھ دیا یہ چیز اس کی جو ہے نا وہ اٹریک کی اس نے ایک بات کہی کہ میرا کوئی بھی کلپ یوز کر لو میری تصویریں کہیں لگا لو بھلے ہیٹرز لگاتے ہیں بھلے سپورٹرز لگاتے ہیں اس نے کبھی بھی منع نہیں کیا کبھی بھی سٹرائک وغیرہ نہیں تھی صرف ایک چینل کو دیا جس کی بھی سٹرائک اس نے اس کا چینل بچاتے ہوئے واپس لے لی یہ اس کی بڑائی تھی تو وہاں پر آپ کیسے ایک چینل اب اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں ضرور آپ کے گھر آؤں گی گھر آنے کا تو نہیں کہاتا مجھ سے ملنے کا کہاتا میں کیوں کہوں کہ انہوں نے کہاتا ہم لوگ ضرور ملاقات کریں گے مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن میرے گھر آ جائیں گی اچھا بھئی مجھے اسی وقت سے جب اگر وہ نہ بھی آتی یا اس سے نہ بھی ملتی تب بھی ستارہ میرے لئے ویسے ہی رہتی ستارہ ایک چھوٹی یوٹیوبر نہیں ہے ستارہ پانچ لاکھ سبسکرائبر رکھتی ہے اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہم جیسے کریٹرز کو تو شاید بات بھی نہیں کرتے مگر ستارہ جو ہے وہ خود چل کر میرے گھر آ گئی تھی یہ میرے لئے بہت آنر کی بات ہے اس کی بیس پر مجھے اب ستارہ کے جو آل آور فیملی ہے نا اس سے ایک الہی لگا ہو گیا ہے مجھے کیا بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ریسنلی آئیشہ نفیز جن کا چینل کو جو ہے وہ صرف ستارہ کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہیک کر دیا گیا یا ڈیلیٹ کر دیا کہ ایڈونٹ نو ان کی چینل کے ساتھ کیا مسئلہ ہو اللہ کرے ان کا چینل ریکاور ہو جا اور آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آئیشہ نفیز کے چینل کو پلیس آپ لوگ وزٹ کریں اور ان کو اپنا پیار دیں انہوں نے نیا چینل کریئٹ کیا آج کل وہ ستارہ کے پاس گئی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ ستارہ نے بھی ان کی ہیلپ کی صرف اس لیے کہ ان کی ہیلپ کرنے سے ستارہ کو صرف دعا ملے گی اور ستارہ نہیں کہا کہ میں کسی کو بھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی جو انسان خود پریشانیوں سے گزرتا ہے نا تو وہ دوسرے انسان کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا میں نے اپنے چینل کے لئے جو جو پریشانیاں دیکھیں جو جو چیزیں دیکھیں اس کے بعد میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی بھی یوٹیوبر کی جو ہے نا وہ ہیلپ کروں گی آج کے ولوگ میں میں ستارہ کی فیملی سے ملنے گئی دلبر بھائی کی بیٹی مبارک بات دینے گئی تو دلبر بھائی نے مجھے ایک ہی بات کہی دلبر یاسین نے جو ستارہ یاسین کے بھانجے ہوتے کہ بہن میرے تو صرف پانچ ہزار سبسکرائبر آپ مجھ سے مل کے کیا کریں گی میں نے کہا دیکھیں بھائی مجھے آپ کی جو فیملی ہے یہ آپ کی ستارہ کی اول آور فیملی اس سے اسی لئے لگا ہوا ہے کہ ستارہ نے جو مجھے عزت اور مان پیار دیا اس کی وجہ سے مجھے ان کی پوری فیملی سے ایک الہ کی طرح کا لگا ہوا ہے اور میں آج ان کے گھر گئی ان کی تمام فیملی والوں سے ملی بابر بھائی بھی تھے ندیم بھائی بھی تھے نینہ اور شاروخ بھی تھے اور خاص طور پر ان دونوں کی میسس سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا بابر بھائی کی اور دلبر بھائی کی میسس آپس میں دونوں بہنیں سگی دونوں بہت سویٹ بہت پیاری بہت سیدھی سادھی دونوں بھابیاں مجھے اتنی اچھی لگی تھی اچھی ہماری ان کے ساتھ سلام دعا ہو گئی فرینشپ ہو گئی اور میں نے ان کو ان کو انوائیٹ کہے انشاءاللہ وہ پوری فیملی میرے گھر بھی ہے کیونکہ ان کی فیملی میں مجھے بہت اپنایت لگی تو یہ چیز ان کی پلس پوائنٹ ہے تو آج کے آنے والا ولوگ جو ہے وہ پورا ان کی فیملی کے لئے بھی ہے اور میری بھی نیند آئی بھی وہ بھی ایک روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے جو بھی جلز بھی القاب سے پکارتا ہے ان کا پیار ہے مجھے بلکل بھی برا نہیں لگتا یہ سب ان کی محبت ہے اور ستارہ کا چیپٹر کلوس ہو ہی نہیں سکتا میری زندگی میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں کلوس کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ایک بڑی یوٹیوبر نہیں ہے وہ ایک بڑی انسان ہے اور بڑے انسانوں کیونکہ میں ہمیشہ سے قدر کرتی ہوں یوٹیوب کے دنیا میں جو ہے نا پیسہ چیزیں فیم اور اپنے سبسکرائبر اپنے ویوز پر بڑا گھومن کیا جاتا ہے مگر ستارہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور حتیٰ کہ ان کی فیملی میمبرز میں بھی نہیں ہے بہت ہی ڈاؤن تو ارتھ ہے اس لیے نہیں کہ ابھی ان کے سبسکرائبر کمیں نہیں اگر یہ لوگ میرے خیال میں اگر ون ملین بھی سبسکرائبر کر جائیں گے یہ میرے اندر کی ایک محبت سمجھلے کیونکہ میں بہت کم کسی کی اس طرح سے اظہار کرتی ہوں میں اتنی زیادہ نہیں بولتی کسی کے لیے بھی مگر اگر میں بول رہی ہوں نا تو یہ میری اپنی اندر کی محبت ہے میری فیلنگ ہے ستارہ اور ستارہ کی فیملی کے لیے جس کے لیے مجھے آپ لوگ جو بھی القاب دیتے ہو چمچی کہلو آپ لوگ جو بھی کہتے ہو نا دیوانی کہلو مستانی کہلو جو کہلو مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ ستارہ کے تھو مل رہا ہے پتہ نہیں ایک لگاؤ ایک محبت ہے آپ لوگ اس کو جو بھی نام دو اور یہ ہی نہیں انہی کی فیملی نہیں میرے پاس جو بھی مجھ سے ملنے آتا پیار کرتا انہی کے گھر پہ ایک اور سبسکرائبر آئی تھی وہ بچاری اتنی دور سے صرف اس وجہ سے کہ میں آ رہی ہوں وہاں پر اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے وہاں پر آئیں مجھے اتنا پیارا لگا اتنا اچھا لگا مجھے یہ بھی ان کی محبت ہے یہ بھی ان کی اپنائیت اللہ پاک ان کو اس کا عجر دے اس طرح بہت ساری یوٹیوبرز ہیں جو ملنا چاہ رہے ملتے ہیں تو انشاءاللہ سب سے ملیں گے سب سے ملاقات کریں گے تو آج کا ولوگ ہے جی ڈیلیکیٹڈ تو بہت لمبی بات سیت ہو گئی تو چلیں پھر ولوگ سٹارٹ کر میں نکل رہے ہوں ستارہ یاسین کے بھائی کے دلور بھائی کے دلور یاسین کے گھر کے لیے اور میں ساتھ آج کا اکھر کھمڑا گا جا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں تو ہم نے بس نکل رہے ہیں اور ان کا گفت ہی میں لے لیا ہے تو چلیں ملتے ہیں یہ رستہ بتاتے جائے گی ہے پنچر ہو گئی ہے پنچر پنچر دروارا چیہو امچر رائیٹر رائیٹر کیا ہوا اور ہماری بائک پنچھر ہو گئی ہے ہمزہ ادھر دیکھو ہمزہ آپ اتھر بیٹھ جا نا دو پہ نہیں بیٹھو ہمزی کا مون کیسا ہو گیا ہمزی کا مون میں لوکیشن کو پتہ چل گئی اور ہم جا رہے ہیں آ چکے ہیں یہاں پر بھائی کے پاس اور یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد علی ہمزی کہاں آگئے ہو تھے تو تاردو پس ہوا نہیں لگ رہی یہ در کوئی کور ہمزی کا مونکہ ہمزی کا مونکہ ہمزی کا مونکہ ہمزی کو اپنی بائک چاہیے بھائی ہم لوگ آگئے ہیں دلپر بھائی کے گھر ان کی بیٹی کی مبارک بات دینے اور یہاں پر مجھے ملے ان کی پیاری سی بیٹی کیا رام ہے اس کا فادیا ہی تو کردو ہی تو حی ہی تو ہی کیسی ہو بلکھی اچھے بیٹی کیا نام رکھا آپ کی دلپر بھائی اس کا نام فادیا ہے اس کا نام دوان اور یہ ان کا کیا نام ہے بیٹے کا نام یہ آپ کے بلوگ میں زیادہ کیوں نہیں آتے یہ بلوگ میں اس لئے زیادہ نہیں آتے کیونکہ جس میں میں گھر پہ پوچھتا ہوں یہ سو جاتا ہے کیونکہ سکول جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دن میں دوستوں کے دارے مسروف ہے پیر صاحب کے بچے آئے ہوئے ہیں اچھا یہ جو اینا ایدر ہوتا ہے یہ پیر صاحب کے بچوں کے دائس کی دوستی ہے تو یہ ادھر ہی مسروح پہتا ہے اور یہاں پر ہے حمزہ حمزہ کیا پی رہو حمزہ کولڈرین مزے مزے ان کو بہت شوق ہے اچھا ویڈیو اپلوڈ ہوتی نے بھی کہتا ہے کتے لائک آئے کتے لائک آئے اس نے ایک بنائی تھی وہ آلی کوئی گانے کے کشک کی تھی پیر کہہ رہے ہیں یہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور بتائے کتے لائک آئے تو صرف پانچ لائک آئے اتنا رو ہے اتنا رو ہے صرف پانچ لائک برگا نہیں پچاس نہیں لکھا پانچ لائک بہت آتے ہیں آہستہ آہستہ کامیابی ملکہ یہ بہت تیب کرتا ہے آپ تو جب تک بڑے ہوگے تب تک آپ کے لئے فل سیٹ اپ ہو جائے گا ہمیں محنت کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو بھی ماشاہ میرے جتنی آرڈینس ہے وہ تو خیر سب جانتی ہیں کیونکہ ستارہ کے بھائی ہیں تو آپ لوگ ان کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو ان کے والے ہیں وہ ہمیں کر لیں تو پھر مل جو کے ایک سلسل لے گا آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور جیسے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا کریں اور آج خوشی ہوئی ہے کہ یہ بہنگارہ اور اچھا بھائی جب اٹھ جائیں گے تو آپ نے دعوت پر آنے میری ستارہ بھی آجائے گی جب تک بچوں کو لے سلسل لے گا سلسل لے گا سلسل لے گا سلسل لے گا چلو حمزہ بیٹھو میں وہاں بھائی لوگ کے پاس ہوں یہاں پہ ہے بی بی چھوٹی سی ہے شوری ہے بھی چلدی کی وجہ سے جھولے نے بی 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 جی یہاں پر مل گئی ہیں نینا اکبر ولوکس بھی اور یہ بھی آئیم ہی تھی بابر بھائی بابر بھائی کی گھر اور یہ لوگ جا رہے تھے کہی سیوی جا رہے تھے تم لوگ میں مام کے ساتھ جا رہتی بابر بھائی بابر بھائی پھر یہ رک گئی کیونکہ میں آ رہی تھی انہوں نے کہا چلو بھی ہم لوگ مل لیتے ہیں اچھا اور سناو بھائی اللہ الحمدللہ سب تک آپ سنایا میں بلکل ٹھیک ہوں اور میری سے ریکویسٹ ہے کہ نینا اکبر کے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے گا ضرور سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور ان کے بھی جو آرڈینس ہیں ہم مجھے کر لیں ہاں جی سب ان کو کہی جے گا سپورٹ بھی کچھے گا لائک کیجئے گا اور سب سے بڑی بات سبسکرائب کر دی تاکہ پتہ سہلے آپ لوگ پیار کرتے ہیں یہ ستارہ یاسین کی جو ہیں کزن ہے لائک سبسکرائب کرو کہہ دو لائک سبسکرائب کی شیئر کی ضرور آپ نے لائک سبسکرائب کرنا مجھے بہت اچھا لگئے یہاں پر آکے اور بلکل اپنایت لگی بہت ہی زیادہ پیار ملا یہاں پر آکے اور پوری فیملی ان کی جیسے ستارہ ہے بلکل سیمپل سی سادہ سے بلکل یہ لوگ بھی بلکل ویسی ہیں سیمپل سے سادہ سے تو یہ چیز ان کی فیملی کے جو ہے نا مجھے سب سے اچھی بات لگی اور یہی چیز جو ہے نا انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ ان میں مغرور پر نہیں ہے بہت سیدھے سادے ہمارے جیسے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یہی انسان کی اچھا ہی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو پیار کرتی ہے تو یہ اچھا ہے تو میں ابھی اپنے چینل کے تروں ان کو دعوت دے رہی ہوں کہ یہ اور ان کی فیملی سب میرے گھر آئیں تو کیا آپ میری دعوت قبول کر رہی ہیں جی جی ہوں گی تو آپ کو جب بلائیں گی آپ آجیں گی دوڑی دوڑی چلے پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ نیکس ٹور یہ کریں گی اور بابر بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں گی اور دلبر بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں گی سب کو لے کر آئیں گی یہ ان کی رسپونسبلیٹی ہے اور یہ ضرور آئیں گی میرے گھر ٹھیک ہے اور اسو یہاں پر جو ہے پوری فیملی بیٹھی ندیم بھائی اسلام علیکم کیسے ندیم بھائی ٹھیک ہے اور بابر بھائی بھی آپ پر اسلام علیکم بابر بھائی اور یہ شارک بھائی ہیں نینہ کے ہزبینڈ اور یہ ہیں ہمارے دلبر بھائی یہ سب جو ہیں وہ آئے ہیں یہ میرے ہزبینڈ اور یہ ہمارے حمزہ صاحب اور یہ ہماری نینہ ہیں یہ سب ہیں اور آپ سب کو بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا بہت عزت دی جیسے ستارہ پیار کرتی ہے عزت کرتی ہے ایسے آپ لوگ سب بھی بہت اچھے تھے بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم دینے کا ندیم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سبسکرائب کر دے کیا دے چینل کو سبسکرائب کر دے ایسے بہت رہتے ہیں ان کا چینل سبسکرائب کر دیں ان کو لائک کیا کریں جیسے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں آپ کو سپورٹ کریں گے ستارہ نے مجھے بہن بنائیا تو میں آپ کی بھی بہن ہو گئی کیا نام ہے آپ کا اچھے یہ ایک اور سبسکرائبر ہیں جو مجھے اور دلبر بھائی کو دونوں کو ڈھونٹی بھی آئی ہے آپ نہیں آتی سامنے کہا سایی بٹا بیسٹ ایور چینل ہمارا ہے بیسٹ ایور ون ٹھیک ہے تو ہم آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بس لائک کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیجئے گا ضرور اور آپ سب سے میں کہنا چاہوں گی اس کو دیکھ کر اپنے گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت بہت تاریخ میں ملیں گی بہت شکریہ یہ جو باتیں کرتی ہیں یہ ایسی باتیں کرتی ہیں کہ دل کو لگتی ہیں لگتا ہے کہ ہم کو سیخ رہے ہیں اپنی لائک میں آگے بڑھنے کے لیے اور لوگ کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے کس طرح سے بات چیت کرنا چاہیے کس طرح رہنا چاہیے کس کے بارے میں کس طرح سے یہ سونچتی ہے یہ پتا چلتا ہے بہت شکریہ ان کا چینل پر ضرور آپ لوگ رہا کیجئے خوب دیکھا کیجئے اور میرے چینل پر بھی ضرور آئیے ہمارے ساتھ ہم دلبر بھائی وغیرہ کیاں پر آئے ہوئے تھے تو یہاں پر میرے بہت پیاری سی ایک سبسکرائبر آگئی جن کے چینل کا نام ہے بیسٹ ایور ون ان کے چینل کا نام ہے بیسٹ ایور ون یہ ان کے چینل کا نام ہے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا لنک ان کا ڈسکرپشن میں میں دے دوں گی اور یہ ان کے پیارے پیارے سے بچے ہیں یہ میرا بچہ ہے اور یہ ان کے پیارے پیارے سے بچے ہیں کیا نام ہے بٹا بلوں کا منتشا کیا منتشا اور آپ کا مرین منتشا باتا میرے ولوگز آپ لوگ دیکھئے یہ دونوں بچیاں ولوگز بناتی ہیں اور یہاں دلبر بھائی کے گھر آئے ہوئے تھے یہ لوگ بھی اور انہیں میرا پتا چلا تو یہاں پر آگئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں یہ بھی میں بہت دور سے آئے ہیں یہ بھی بہت دور سے آئے ہیں اور اتنی پیاری بات ہے کہ انہوں نے میرے لیے مجھے بہت اچھا لگا اور ماشر بھی سبسکرائب کرنا ہے ان کی بھی چینل کو ان کی بھی بلوگن چینل ہے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور آپ سب کی محبت ہوگی بیسٹ ایور ون جی ہاں بیسٹ ایور ون چینل کو سبسکرائب کر کے دوست بنا لے یہ کر کے ایسے بیسٹ ایور ون کو سبسکرائب کریں بیسٹ ایور ون سبسکرائب کر لائک اب یہ بھی بلوگ اور اب ہم لوگ انٹ کر رہے ہیں اب میں گھر کے طرف جا رہی ہوں کیونکہ کافی دیر ہو رہے ہیں مجھے اللہ حافظ تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور بہت اچھا لگا مجھے ستارہ کی فیملی سے ملکے دلبر بھائی سے خاص طور پر ان کی جو بیگم تھی وائف تھی ان سے ملکے بابر بھائی کی وائف سے ملکے وہ لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آتی بگر بیک کیمرہ دونوں بہت پیاری بہت سیدھی سادھی اور بہت ہی اچھی خواتین تھی دونوں سے ملکے بہت اچھا لگا اور میں نے ان سب کو انویٹیشن دی کہ وہ لوگ انقریب میرے گھر آئیں اور میں ان کو دعوت دوں گی بس کچھ رشتے ہوتے ہیں محبت کی اپنائیت کے اور وہی ان کے ساتھ ہے مجھے تجازت اللہ حافظ